یہ دو کاموں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کی ہے سنیے پانچمی چیز نبذوا سنت نبیہم وراء ظہورہم انہوں نے اللہ کی رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا سنت کو چھوڑا اور بدعات کی طرف چلے اور چھٹی بات جعلوا زلات السلف حجت انفسہم ودفنوا کثیر مناقبہم کسی بھی نیک آدمی جو گزر چکا ہے اس کی نینانوے نیکیاں انہیں یاد نہیں رہتی ہیں بگاڑ یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی بات ہوگی کہیں گے فلاں نے یہ کہا تھا اور ان کی نینانوے نیکیوں کو بھولا کے ایک کمی اور گدائی کو یاد رکھے دل سے نفرت شروع کر دیں گے اسی وقت ہی معاشرے کے اندر بگاڑ چکے السلام علیکم دوستو تخوے کے سمراد بتانا چاہتا ہوں سنیے اللہ تعالیٰ نے متخیب بندوں کو بہت سی بشارتیں دی ہے اور تخوے کے بہت سارے عظیم و شان فوائد بتائے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ چالیس فیدے بتاؤں گا پہلا فیدہ ہے اللہ جللہ شانہ کے ہاں عزت و تقریم دوستو تخوے کی برکات کی بدولت انسان اللہ کے ہاں معزیز و مکرم ہو جاتا ہے ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہیں خبائل اور خاندان اس لیے بنایا ہے تاکہ تم پہچھان حاصل کر سکو تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالی کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متخی اور پریزگار ہو بے شک اللہ تعالی بڑا علم والا اور باخبر ہے